اسلام علیکم ویورز اچھی بنتی ہے اور اس کو میں نے کافی ٹیسٹ اور ٹرائل کے بعد ریڈی کیا ہے تو آپ اس ریسیبی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیں آئیں جلدی سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں نے دو کپ دال لی ہے آپ اپنی فیملی کے حساب سے دال کے کوئی انٹیٹی کام یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اتنی دال 5-6% کے لیے ایناف ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم دال کو اچھے سے واش کر کے تو اس کو بھگو لیتے ہیں اگر آپ دال کو پہلے سوک کر کے پکائیں گے تو دال جہاں وہ زیادہ اچھی بنے گی تو اگر آپ اس کو سوک نہیں کرنا چاہتے آپ کو جلدی ہے تو اس کو ڈائریکٹلی بھی واش کر کے تو آپ اس کو کپ کر سکتے ہیں تو دال کو بھگے ہوئے دو اگنٹی ہو چکے تھے تو اس کو میں نے آپ پریشر کپ کر میں جس پانی میں میں نے بھگویا تھا اسی سمیت ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر اور بھی پانی ایڈ کیا ہے کیونکہ پانی مجھے کم لگ رہا تھا تقریباً ڈیل لٹر کے قریب پانی اس کے اندر چلا گیا ہے اب ہم اس کے اندر باقی کے سپائسز بھی ایڈ کر لیتے ہیں میں ساتھ ساتھ ایڈ کرتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ اس کی کوئنٹی بھی بتاتی جاؤں گی تو سب سے پہلے یہ میں نے ہاف ٹیبل سپون نمک اس کے اندر ڈالا ہے نمک بھی آپ اپنے ٹیٹس کے آڈنگ کم یا زیادہ کر لیں اور ہاف ٹیبل سپون ہی اس کے اندر میں نے ریٹ چلی پورڈر ایڈ کیا ہے یہ بھی آپ اپنی مجھے سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر حلدی ڈالی ہے اور یہ ایک چھوٹا سا دارچینی کا ٹکڑا تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور یہ چھے ساتھ لونگ ہے اور یہ دو موٹی الائٹی ہیں جس کو بلیک آڈیمم بھی کہتے ہیں اور یہ دو پھول جو ہیں وہ میس کی ہیں جس کو جلویتری بھی کہتے ہیں اور یہ چھوٹا سا چکڑا جائی فل کا تھا وہ میں نے ڈالا اس کے اندر ہول سپائسی جو ہیں وہ دالوں کے اندر ضرور ایڈ کرنے چاہیے ہیں کیونکہ وہ دال کو ڈائجسٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور اب یہ کچھ میرے پاس چھلا ہوا لسن تھا یہ آٹھ تس چبے میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں اور دو تین پتے بے لیو کی اس کے اندر چلے گئے ہیں اور یہ ون ٹیبل سپون کورینڈر پورڈر ہے یہ بھی آپ ضرور ڈالیے گا اور یہ دو تین میرے پاس سہری مرچے تھیں یہ فریز ہوئی نہیں ہے یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور یہ میرے پاس گریٹ کیا ہوا اترک تھا ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اور ون ٹیبل سپون میں بعد میں تڑکے کے لیے بچا لوں گی اب ہم دال کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کو اوبائل آجے تو جب اس کو اوبائل آئے گا تو پھر ہم پریشر لگائیں گے تو یہ دیکھیں دال اُبلنا شروع ہو گئی ہے تو اب میں اس کو پریشر لگا دوں گی تو اگر آپ کے پاس پریشر ککر نہیں ہے تو جب دال کو بائل آجے تو فلیم بلکل لو کر دے اور دال چاہے وہ آدھا گھنٹہ یا پونہ گھنٹہ میں اچھے سے کک ہو جائے گی تو جب آپ کو پریشر کر کے بغیر کھائیں تو دال کو سوک ضرور کریں اور دال کا تڑکہ تیار کرنے کے لیے یہ میں نے چھوٹا سا پیاز لیا تھا اور اس کو بہت باریک سلائز کر لیا ہے اور یہ میں نے چھے سا جویلسن کے لیے اور اس کو بہت باریک کٹ لیا ہے اور یہ وہی بچا ہوا ون ٹیبل سپون ادھرک ہے اور تین چار میں نے ہولڈڈ چلی لی ہے یہ آپشنل ہے اگر ڈالنا چاہیں تو ٹھیک ہے ونہ آپ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ کیومن ہے یہ بھی ہاف ٹیبل سپون ہے اور یہ تھوڑا سا ہرا دھنیا میں نے چاپ کر لیا ہے اور یہ تھوڑی سی ہری مرچے ہیں اور یہ ون ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ سکھی میتھی ہے یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ہم اینڈ پہ ڈالیں گے جتنی دیر میں ہماری دال ہو رہی ہے اتنی دیر میں ہم دال کے لیے تڑکہ ریڈی کر لیتے ہیں تو تڑکے کے لیے میں نے یہ دیسی گھی لیا ہے اور آئل بھی یوز کر سکتے ہیں تو گھیکی کو خاص کوئنٹی نہیں ہے میں نے فور ٹیبل سپون کے قریب لیا ہے اب اس کو میلٹ کر کے تو اس کی اندر جو میں نے تھیلنی سلائسٹ اونین تھا وہ ڈال دیا ہے اونین کو ہم نے ڈاک برون کرنا ہے دال بھی تقریباً ریڈی ہو چکی ہے تو اس کو بھی ہم ساتھ میں چیک کر لیتے ہیں یہ میں نے پریشر کو کر کھول لیا ہے اور دال جو ہے وہ بہت اچھے سے گل گئی ہے اب اس پوائنٹ پہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کس طرح کی دال پسند ہے اور اگر آپ کو بہت زیادہ گھلی ہوئی دال پسند ہے تو اس کو اچھے سے ویس کر لیں اور اگر آپ کو دال میں دانی پسند ہے تو پھر آپ کو اس کو ایسے ہی رہنے دیں تو اسی کے ساتھ ہم تڑکہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور پیاز جو ہے وہ لائٹ برون ہو چکے ہیں تو اس پوائنٹ پہ اب ہم نے اس میں لسن ایڈ کر دیا ہے تو لسن کو بھی ہم نے لائٹ برون کرنا ہے تو جب پیاز ڈاک برم ہو جائیں گے اور لسن لائٹ برون ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم نیکسٹ انگیڈینٹ جو ہے وہ ایڈ کریں گے تڑکہ جو ہے وہ بلکل آپ نے ایسے ہی تیار کرنا ہے کیونکہ دال کا سارا ٹیسٹ جو ہے وہ دڑکی پر ڈپینڈ کرتا ہے پیاز جو ہے وہ دارک برن ہو چکے ہیں اور لسن جو ہے وہ لائٹ برون ہو گیا ہے تو اب میں اس کے اندر ادرک جو میں نے گریٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور ادرک کو بھی ہم نے لائٹ برون کرنا ہے اس کو فوراں ہم دال کے اندر نہیں ڈالیں گے برنہ ادرک کچھا رہ جائے گا اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ہول ریڈ چلی بھی ایڈ کر دی ہے تو اب یہ تڑکہ جو ہے تقریباً ریڈی ہے تو میں اب فلیم جو ہے وہ آف کر دوں گی اور اس کے اندر میں زیرہ ڈال دوں گی اور یہ زیرہ بھی بہت اچھا سا کرنکی سا ہو جائے گا اور یہ دال کے اندر بہت اچھا لگتا ہے اور یہ تڑکہ تقریباً ریڈی ہے تو اب ہم اس کو دال کے اندر ڈال دیتے ہیں تو سارا تڑکہ میں نے دال کے اندر ڈال دی ہے تھوڑا سا میں بچھا لوں گی وہ ہم گارنش کے لیے جب دال کو سرب کریں گے تو اوپر ڈالیں گے اسی پوائنٹ پہ آپ سپائسز چیک کر لیں اگر نمہ کم ہے تو اور ایڈ کر لیں اب یہ سوکھی میتی بھی میں نے ہاتھوں کے ساتھ اچھے سے مسل کے ڈال دی ہے اور یہ ہری میچیں بھی چلی گئی ہیں اور یہ دھنیا بھی اسی پوائنٹ پہ ہم ایڈ کر دیں گے اور یہ ساری چیزیں ایڈ کر کے دال کو اچھے سے مکس کریں اور اس کو کور کر کے بلکل لو فلیم پہ دس پندرہ منٹ کے لیے رکھتے تاکہ ساری چیزوں کی جو خوشبو ہے وہ دال کے اندر آ جائے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم دال کو سرب کر لیتے ہیں اور یہ دال جو ہے وہ بہت مزے کی بنی ہے آپ اس کو بوائلڈ رائز کے ساتھ سرب کریں ساتھ کچھ امر سیرٹ بنائیں اور ساتھ ہری چٹنی بھی آپ سرب کر سکتے ہیں اور یہ جو باقی کا تڑکہ بچا ہوا تھا وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا سا سپریڈ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں دال یہ نہ صرف لکوائز اچھی لگ رہی ہے بلکہ کھانے میں بھی بہت مزے کی ہے اور اگر آپ اس دال کو ناشتے میں پراتھے کے ساتھ سرب کریں گے تو یہ پراتھوں کے ساتھ بھی بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور میں نے اس کے ساتھ رائز وائل کی ہے اور میں اس کو رائز کے ساتھ سرب کروں گی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی بھی بہت اچھی لگے گی اور آپ اس کو ٹرائی ضرور کریں گے اور اگر آپ اس کو ٹرائی کریں تو مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کی کیسی بنی ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی